فضیلت شب قدر کی طرف اگر آتے ہیں تو اس رات کے جو معاملات ہیں عبادات کے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گردش کرتی رہتی ہیں ایک تو اس پہ بھی ضرور ذکر کیجئے اور بتائیے اور رہنمائی کیجئے کہ ہمارے ہاں جو ڈیجٹل اور الیکٹرونک میڈیا پہ میسیجز آتے ہیں کہ یہ نفل پڑھنے سے اتنے سواب جو اور اتنی خود ساختہ کئی چیزیں کریئٹ کر دی جاتی ہیں اس پہ ضرور ارشاد فرمائیے کہ آج کی رات کی فضیلت کے حوالے سے قرآن کریم سے ریلیٹڈ جو عبادات ہیں ان پر فوکس ہونا چاہیے یا دیگر جن کا ذکر آتا ہے اور ہمارے ہاں عام ہیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے دیکھیں جی میں نے ایک پہلے پروگرام میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہم جس طرح باقی بہت ساری چیزوں میں عدم توازن میں مبتلا ہیں افرات اور تفرید میں مبتلا ہیں اس افرات اور تفرید سے ہمارا مذہب ہمارا دین اور ہمارے دینی معاملات بھی محفوظ نہیں ہیں ہمارے عقائد بھی محفوظ نہیں ہیں ہمارے کنسیپٹس بھی محفوظ نہیں ہیں انہی افرات اور تفرید کے معاملات میں سے ایک یہ ہے کہ کیا لیلت القدر کی تلاش میں جاگنا اور اس رات جا کر نوافل کا احتمام کرنا یہ زیادہ افضل ہے یا فرض نماز کی اہمیت زیادہ ہے کیا بات اللہ حکم ٹھیک میں اس پر حضرت مجدد الفثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ ان کا ایک ملفوظ اس پر کوٹ کرتا ہوں آپ نے اس حدیث پاک پر گفتگو فرمائی ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری امت کے فساد کے وقت فساد کا مفہوم ایک یہ ہے کہ عام لوگ میری اس سنت کو چھوڑ دیں اس وقت جو میری سنت کو اپنائے گا اسے سو شہیدوں کا سوال ہے اس حدیث پر حضرت مجدد پاک نے گفتگو فرمائی اور گفتگو فرماتے ہو یہ لکھا ہے کہ یہ اہمیت اور فضیلت سو شہید کے سواب کی سنت کو اختیار کرنے میں ہے حضور علیہ السلام نے یہ جو خوشکبری سنائی یہ سنت کو اپنانے والے کے لیے ہے آگے آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ جب لوگ فرضوں سے ہی غافل ہیں لوگ فرائز کے تارک ہیں تو خود سوچ لیا جائے کہ جب لوگ فرائز کو ترک کر رہے ہوں ایسے وقت میں اس فرض کو زندہ کرنے کا سواب اللہ کے آنکے بنا ہوگا اس لیے ایک تو یہ کونسپٹ کریئر ہونا ضروری ہے کہ جاگنا چاہیے غنیمت جاننا چاہیے اچھی بات ہے شوق ہونا چاہیے عمومی رجحان قابل تحسین ہے لیکن اس کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے رک کر ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ میں آج جو ایک رات جاگنے کا اتنا اعتمام کر رہا ہوں تو باقی جو تین سو چونسٹھ راتیں میری زندگی کی پیچھے گزری ہیں اس میں خفلت کا لیول کیا ہے ایک تو یہ توجہ طلب بات ہے اب جب آ گیا ہے محول بن گیا جو بھی صورتحال ہے اب جیسے آپ نے فرمایا کہ اس رات میں سب سے افضل کیا ہے سب سے افضل تو توبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل عمل تو سب سے پہلے توبہ کرنا ہے نا کیونکہ توبہ کے بغیر تو عمل قبولیت کی سیڑھی کو تائی نہیں کرتا اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھتا ہی نہیں ہے عمل اس وقت تک اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ درجہ قبولیت کو پاسکے اور توبہ کرنے کے بعد یہ میری مطلب ذاتی رائے ایک سکولر کی حیثیت سے مفتی کی حیثیت سے طالب علم کی حیثیت سے ہے کہ میرے نزدیک لیلت القدر میں جو شبے داری کر رہا ہے وہ ایک رات کو کرے یا تاک راتوں میں کرے اس کے لئے سب سے افضل یہ ہے سب سے افضل یہ ہے کہ وہ اپنی پچھلی زندگی کی قضا نماز کا احترام سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے اس کے بعد دوسرا درجہ دلاوت قرآن کا ہوگا جو رات جس وجہ سے جیسے میں نے نوافر پر زور دینے کے بجائے قضا نماز ہے سرور صاحب کا جو سوال ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نوافر بھی وہ محمود اور مقبول ہے سمجھا گی اس کے اندر جو کچھ یعنی اس کے اوپر تو علماء نے بقاعدہ گفتگو کی ہے علماء نے اپنے طور پر برکت حاصل کرنے کے لئے قرآن کی تلاوت کی کچھ نمازیں کی ان سب چیزوں سے افضل پھر سب سے پہلے وہ اس نماز کی طرف آ جائیں جو نبی پاک علیہ السلام مشکان شریف میں جس کا پورا طریقہ موجود ہے تو باقی اس کے بعد یہ جو صلحہ سے منقول ہیں علماء نے تو ان کے اوپر بڑی جرہ کی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر کہ یہ مطلب ہے اتنی اہم چیزیں ہوتے ہوئے فرض نمازیں ہوتے ہوئے قضا نمازیں اپنے ذمہ ہوتے ہوئے تلاوت قرآن کو ترک کرتے ہوئے قرآن میں تدبر کو ترک کرتے ہوئے سنت سے وارد نماز کو ترک کرتے ہوئے یہ ساری اوپر لیول کی چیزیں چھوڑنے کے بعد اگر ان چیزوں کی طرف آتا ہے حکم تو بالکل واضح ہے